ایک مرد اور عورت دوست کیوں نہیں بن سکتے یقینا یہ آپ نے سنا بھی ہوگا اور سن بھی لیا ہے لیکن ایک لڑکی اور ایک لڑکا دوست کیوں نہیں بن سکتے ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں پیئے گئے بیل آگان کو بھی کلک کریں friend zone ایک ایسا موضوع ہے جس پر عورت اور مردوں کے رائے بٹی ہوئی ہے friend zone کا مطلب ہے آپ کسی کو ایک دوست کی حیثیت سے زیادہ پسند کرتے ہو لیکن چونکہ وہ انسان آپ کو صرف ایک دوست کی نظر سے دیکھتا ہے یا اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا تو وہ آپ سے صرف ایک دوست کی طرح پیش آتا ہے اپنے کسی بھی دوست کو ایک دوست سے زیادہ سمجھنے یا ان کے لیے جنسی کشش ہونے کے مختلف فوائد اور نقصانات ہے تاہم یہ دیکھا گیا ہے کہ مرد اور خواتین دوستوں کے لیے زیادہ جنسی کشش رکھتے ہیں اور ایسا تب ہی ہوتا ہے جب دونوں اس بات پر رضا مند ہوتے ہیں کہ ان کی دوستی بے ضرر ہے ایک تحقیق میں خواتین اور مردوں سے کہا گیا ہے وہ بتائے کہ وہ ایک دوسرے کو کتنا پرکشش سمجھتے ہیں اور یہ بھی کہ ان کے خیال میں جنس مخالف ان کو کس نظر سے دیکھتی ہے یا کتنا پسند کرتی ہے جب دونوں جنس کے جوابوں کا معازنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ مردوں نے خود کو خواتین کے لیے حقیقت سے زیادہ پرکشش سمجھا خواتین کو اندازہ نہ ہوا کہ مرد اصل میں خواتین کو کتنا زیادہ پرکشش سمجھتے ہیں جو لوگ خود کو بہت زیادہ خوبصورت یا پرکشش سمجھتے ہیں وہ دوسروں کی خود کے بارے میں رائے یا جنسی کشش کا غلط اندازہ لگاتے ہیں اور پرکشش ہونے یا خود کو زیادہ پرکشش سمجھنے کی وجہ سے جنسی مخالف کو لے کر زیادہ خطرات مول لیتے ہیں اور اسی وجہ سے پرکشش لوگوں کے ریجیکشن یا مسترد کیے جانے کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں امریکہ کے وائن سٹیٹ یونیورسٹی میں مہرے نفسیات انٹیونیا آئے وے کہتے ہیں کہ ایک بار ہم کسی کی بات کی توقع کر لیں تو ہمیں وہی چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی آپ کو جنسی طور پر پرکشش سمجھتا ہے تو آپ اس بات پر زیادہ دہان دیتے ہیں تو اگر کوئی ہستے ہوئے آپ کی طرف جھک رہا ہے تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ کوئی جنسی اشارہ کر رہا ہے وہ یہ دیکھ کر جیسے ہی خود بھی اس کی طرف جھکتے ہیں تو وہ انسان فورے پیچھے ہو جاتا ہے اسی تجربے پر مہککین نے دو مخالف جنس کے درمیان ہونے والی گفتگو کر پرکنے کے لیے دوسرے لوگوں کے مدداؤں کیا اس گفتگو کو دیکھنے والے مرد حضرات نے یہ بتایا ہے کہ ان کے خیال میں گفتگو کرنے والی عورت کی مرد میں خاصی دلچسپی تھی جبکہ گفتگو کو دیکھنے والی خواتین نے کہا ہے کہ ان کو لگا کہ گفتگو کرنے والی عورت کی مرد میں کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی تو اس طرح دونوں ہی اپنی جگہ ٹھیک تھے ماہر نفسیات انٹونیا کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے وجہ سٹیرو ٹائپ کرنا یا کسی کے بارے میں ایک خاص نکتہ نظر رکھنا ہے انٹونیا اور ان کے جیسے بہت سے دوسرے مہککین مخالف جنس کے درمیان رومانوی تعلق میں ہونے والی گفتگو پر تحقیق کرتے ہیں ان کے مطابق یہ ایک خاص قسم کا سکرپ ہوتا ہے اور سکرپ کو جانچنے سے کامیاب یا ناکام رومانوی کہانیوں کے پیچھے ان کے ترتیب کا پتہ جلتا ہے انٹونیا اے بے کہتے ہیں کہ مرد خواتین کے مقابلے میں جن سے اشارے زیادہ رونڈتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ روایتی طور پر مرد اسے معاملات میں ہمیشہ پہل کرتے ہیں 2019 میں شاید یہ بہت دکان بھی سی سوچ لگتی ہو لیکن آداد و شمار کے بنیاد پر کی جانے والی کئی دیگر ریسرچ سے بھی یہ پتا چلا ہے کہ ڈیٹ پر جاتے وقت بہت سی حرکتوں کے پیچھے روایتی سوچ شامل ہوتی ہے جیسے کہ بل دیتے وقت پیسے کون دے گا خواتین اس معاملے میں پہل نہیں کرتی اور اس کا بوجھ مرد کو اٹھانا پڑتا ہے ہم بغیر سوچے پرکشش افراد سے دوستی کر لیتے ہیں اور اس طرح سے صورتحال میں رومانوی احساسات کے اُبھرنے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو اس شخص کے بارے میں پہلے سے ہی ایک چیز پسند ہے ویسکانسن یونیورسٹی کے مہکک اپرل بلیٹس کھیتے ہیں کہ جنسی مخالب کے درمیان دوستی میں لوگ اپنے دوست کی پرکشش ہونے والے کی حوالے سے متاثب ہوتے ہیں خاص طور پر مرد ہیسروسکیشول مردوں کا خواتین سے دوستی کا جو طریقہ ہوتا ہے وہی طریقہ ان کا خواتین سے ڈیٹ کرنے کے وقت ہوتا ہے اور وہ ان کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں ایپر بلیس کہتے ہیں کہ جنسی مخالب کے درمیان دوست آپ کے رومانوی زندگی کو بہت مشکل بنا دیتی ہے دس سال قبل میں ایک رات بہت برے خواب کے بعد جاگ گئی اس خواب میں میرے خواب سکول کے باہر دوسرے بچوں کے ماں سے بات کر رہے تھے ان میں سے ایک ماں بہت پرکشش دبلی پتلی اور لمبی ہے اس عورت کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی ہے جو کہ کت سے چھوٹا ہے جبکہ میرے خواب لمبے ہے تو اس سے میں مجھے یہ چیز تنگ کرتی ہے خواب میں میرے خواب انہیں ہسا رہے ہیں میں نے اپنے شوہر کو جگایا اور خصے میں اسے تبکی دے کر اسے اپنے خواب کے بارے میں بتایا میرے شوہر نے کہا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ ہمارے دوست زیادہ پرکشش نہ ہو اپر بلیس کہتی ہے کہ اگر آپ کو جنس مخالف کے اداروں کا پتہ ہے تو یہ بہت ہی مشکل صورتحال بن سکتی ہے انٹونیا ایبے کہتی ہے کہ دوستوں کی جانب ہمارا رویہ آسانی سے بدل سکتا ہے کئی مرتبہ رومانوی دلچسپی وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتی ہے آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ ایک بے ضرر رشتے میں ہیں لیکن یہ کبھی بھی بدل سکتا ہے اور جب آپ ان کے ایسا ساتھ کو بڑھاوا دیتے ہیں تو یہ کبھی کامیں آپ ہوتے ہیں تو کبھی ناکام دوستوں امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو سے آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی دوست کیوں نے ہی بن سکتے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں موسیقی